پروینشل ڈیزارچر منیجمنٹ آتارٹی نے پشاور سمیت خیبر پختونخواہ کے مختلف ازلا میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کا ایلیٹ جاری کر دیا ہے ممکنہ سلاب کے حوالے سے سات ازلا ہزارہ ملاکن کوہستان شانگلہ چترال پشاور اور دیر کو خطرناک ازلا قرار دیا گیا ہے جن علاقوں کو وہ ولنبل قرار دیتے ہیں جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر بارش فلٹ کے آنے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو ان کو دن میں دو دفعہ صبح چھے بجے اور شام چھے بجے اور بیچ میں بھی ان کو ایڈوائریز جو ہیں وہ ایشو کی جاتی ہیں پشاور میں ہر سال مونسون کے سیزن میں سلاب اور تباہی کا باعث بننے والا بڑنی نالا صفائی نہ ہونے اور وعدوں کے باوجود حفاظی پشتے تعمیر نہ کرنے کے باعث ایک بار پھر متین کورونا، سردار کالونی، لخکر کلے، قاضی عباد اور دیگر دیہات میں تباہی مچانے کو تیار ہے تین سال پہلے چیپ منصر صاحب یہاں پہ آئے ہوئے تھے پریزر گورنمنٹ کی پرویس خٹک صاحب یہاں پہ خود وزٹ کیا ہوا تھا ان لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ یہاں پہ ہم انشاءاللہ آپ کے لئے پوچھتے یہاں پہ تعمیر کریں گے مگر در حقیقت میں وہ وعدے وعدے رہ گئے امت کو یہ چاہیے ہمارا یہ مسئلہ حل کریں اور صفائی ہو جائے یہ نیر پر سیڈوال بن جائے اور یہی مطالبہ ہمارا کہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں بھٹنی نالہ کے گرد تجاوزات کے خاتمے کی بھی علامتی کاروائی کر کے انتظامیہ چین کی نیند سو گئی اس بار منسون کے دوران تو غیانی اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے جو انتظامیہ کو جنجڑنے کا باعث بنے گا بھٹنی نالے پر پانی کی روانی کے لئے تجاوزات تو ہٹا دی گئی مگر حفاظتی پشتوں پر کام گذشتہ تین سالوں میں شروع نہ ہو سکا جس سے ایک بار پھر آس پاس کے علاگوں کو سلاب سے خطرہ لاحق ہے کیمرمن خلیل رحمان کے ساتھ رحمی سبزے 24 نیوز پشاور